بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز حاضرین اکرام اس موقع پر میں اپنے مہمان مکرم عالی مرتبہ محترم جناب ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا سرزمین ہندوستان میں استقبال کرتا ہوں میں شکر گزار ہوں کہ اپنے خیمتی وقت نکال کر وہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں مولانا طاہر القادری صاحب کی ذات گرامی سے کسی کی تعریف کے محتاج نہیں انٹرنیشنل مناجر القرآن کے بانی اور مذہبی رہنما کی حیثیت سے ان کو عالمی پیمانے پر قدر و منظر اتحاصل ہے اور اپنی صلاحیتوں اور امن کے پیغام کے دعوت لیے وہ عالمی شہرت کے حامل ہیں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ مولانا طاہر القادری انسانی اتحاد کے علم بردار پیغام محبت کے دائی اور آپسی بائیچاریگی کے روشن مثال ہیں انہوں نے اپنے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے انتک کوشش کی ہیں بلا شبہ محترم خادری صاحب علم و عمل کی ایسی روشن شما ہے جس کی روشنی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے حضرات مولانا طاہر القادری صاحب کا قابل تعریف کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے 1981 میں انٹرنیشنل مناجر القرآن ادارہ قائم کیا جس کو عالمی پیمانے پر مقبولیت حاصل ہے مقام شکر کا ہے کہ مناجر القرآن کی مقبولیت اور شہرت کا دائرہ روز بر روز بڑھتا جا رہا ہے یہ ادارہ صرف روحنی تعلیمی نہیں دیتا بلکہ غیر مذاہب کے درمیان مذاکرات کے ذریعے سے باہمی رواداری کو اسلام کی روشنی میں فروغ بھی دیتا ہے مناجر القرآن ایسا ادارہ ہے جو قرآن کے طریقوں پر چل کر نہ صرف مسلمان بلکہ تمام انسانوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی ترقیب دیتا ہے اس تنظیم کے مختلف شعبے ہیں اس میں ایک شعبہ ایڈوکیشنل ورک کے نام سے منصوب ہے جس کے تحت مناجر ایڈوکیشن سوسائیٹی اور مناجر یونیورسٹی کا خیام عمل میں آیا اس کے تحت ہزاروں سکول اور کالیجز خائم کیے گئے ہیں جن میں سائنس الیکٹرونک کمپیوٹرز اور اصلی علوم کی تعلیم دی جاتی ہیں ان تعلیمی اداروں سے ہماری دینی مدارس کے طلبہ بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں جو عالی اخلاقی اور روحانی تربیت یافتہ اس کے علاوہ ویلفیر کے بہت سے پروگرام اس ادارے کے تحت چلایا جا رہے ہیں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دور حاضر میں قرآن قریم سے نزبت رکھنے والے ادارے بڑی احمیت کے حامل ہیں ہمیں اس طرح کی کوششوں کی صدق دل سے ساتھ دینا چاہیے جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کتاب اور سنت پر عمل کر کر ہی دین اور دنیا کی کامیابی ہے یقینن وہ لوگ حق کے راستے پر ہیں مقام خوشی کا ہے کہ مناجل قرآن کے خدمات کا دارہ صرف مسلمان تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے دکھر اقوام مثال کے طور پر عرب ورلڈ، ایسٹرن ورلڈ، یہاں تک کے آفرقن ورلڈ کے نسلے بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ڈاکرس طاہر القادر صاحب نے دہشتگردی کے خلاف ہمت اور حوصلے سے مسلمانوں کا دفاع کیا ہے اور اپنی علمی تخاریر کے ذریعے سے ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ اسلام دہشتگردی کا مذہب نہیں بلکہ وہ آمن اور سلامتی کی دعوت دیتا ہے اس لئے ہر وہ مسلمان جو اپنے اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے کتاب الہی یعنی قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی دہشتگرد نہیں ہو سکتا مذہب اسلام انسانیت کا احترام کرتا ہے اور ہر طرح کی دہشتگردی کی مذہبت کرتا ہے مناج الخران کی مثالی اور قابل از ایک خدمات کی روشنی میں اس موقع پر میں سبی لوگوں کو ڈاکٹر طاہر القادر صاحب کو دنی مبارک بات دیتا ہوں ہمارے لئے فقر کے بات ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ڈاکٹر طاہر القادر صاحب جیسے عظیم المرتبت مولم خطیب اور رہبر عطا کیا ان کی خدمات کا دائرہ تقریبا نصف صدی پر مہت ہے اس طول عرصے میں انہوں نے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے مولم قطیب اور مصنف کی حیثیت سے جو قابل ذکر قدمات کی ہیں اس کے طویل عرصے تک یاد کیا جاتا رہے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو دینی اور دعوتی صلاحتوں میں اضافہ فرمائے ان کی علمی اور تقلیقی کاویشوں کو مقبول ہو کر عوام و خاص کے تائید حاصل کریں ڈاکٹر طاہر القادر صاحب کے ہم لوگ ممنون ہیں کہ اپنی بے پناہ مصرف ویات کے باوجود ہمارے درمیان تشریف لائے اس کرم فرمائی کے لئے میں تحجر سے شکریہ ادا کرتا ہوں میڈی گزارش ہے کہ آپ خصیصی طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان میں اور پورے عالم میں آمن اور بھائی چارے کی فضا خائم فرمائے اور ہمارا ملک ہندوستان مستثل ترخی کے راہ گام ضرب رہے آمین میں اب ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ چند کلمات ہمارے جو یہاں آقابی رہے ہیں ان کے خدمت پر پیش کریں